جن لوگوں نے آئی ایم سے بزنس پیچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کرپیا ہمیں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کریں لسے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ تو پیچھے تب آتے ہیں جب ہم کامیاب ہونے لگتے ہیں گوڑا ایم سے دوستوں میں ہوں نیویا شرما اور سواغت ہے آپ کا ہمارے پروگرام سفلتا کے راہی میں دوستوں میرے اسی کتھن کو صحیح ثابت کیا ہے ہمارے آج کے مہمان اور آئیم سے لیڈر آشیش کپتا جی نے آشیش جی سواغت ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں گوڑا ایم سے میرے پروگرام میں بڑھنا ایم سے آشیش جی اپنی سٹارٹنگ لائی فر بیک گراہن کے بارے میں قوچھ پتائیے با لیے میں تو دھنیوات کرنا چاہوں گا اس سسٹم کا جس کی وجہ سے میں آج ہاں پر ہوں اور اپنے زیوان نیترہ کے بارے میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں جی اور اس سے پہلے میں دھنیوات دینا چاہوں گا میرے گریٹ اپلائن جن کا نام لیتی بڑی خوشی اور بڑی حرس ہوتی ہے جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میری پوری مدد کی ہے اور مجھے سسٹم میں لانے کے لیے اور اس کی وجہ سے میں آج یہاں پر پہنچا ہوں اور میں دھنیواد دینا چاہوں گا کمپنی کے چیئرمن ڈاکٹر آسوک بھاٹی جی کا اور میں نے ڈاکٹر مسٹر ستین بھاٹی جی کا جن کی کام کرنے کے اگوئی میں ان کے سوکھ سیکھتے ہوئے ان سے موٹیوییسن لیتے ہوئے آج ان کی وجہ سے میں ہم لوگ یہاں پہنچ کر اپنی جیونی آترا کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں اپنے سرواتی جیون کے بارے میں بات کروں تو میرا زنم اترہ پردیس کے ایک جلہ الہاباد میں ترسل ہنڈیا سے میں ہوا تھا اور میرے پتا جی کا نام مسٹر راشکمار اور ماتا جی کا نام بھیجل اچھمی دیوی ہے اور کیونکہ ہم لوگ بہت ہی گریب فیملی سے بلانگ کرتے تھے تو وہاں پر بہت جندگی اچھی نہیں چل رہی تھی اور سروات کی دنوں میں میری پتا جی اور ہم جو کہ میری پریوار سے دھکان ملی تھی مٹھائی کے اور ناستے کی ہم لوگ وہی پہر اپنا جیون ویتیت کر رہے تھے تو دھکان تھی آپ کی مٹھائی کی ہاں مٹھائی کی دھکان تھی ناستے کی دھکان تھی پتا جی کرتے تو ہم کو بھی کرنا پڑتا تھا اور گھر کا میں بڑا لگا تھا تو سادی جمداریاں بھی میرے اوپر تھی ہمارے دو اور بھائی بھی تھے ایک بہن بھی تھی ہاں وہ بھی آج تو ان کی بھی جنداریاں اور پتا جی ساتھ ہم لوگ ہاتھ بٹایا کرتے تھے کیونکہ پریواری کہ اس تھی ٹھیک نہ ہو رہے کار میرے سچھا بھی پریوار سے بہت کم سوہگ مل باتا تھا کہ میں اپنی سچھا پوری کر پاؤں اور دھیرے دھیرے اپنے دم پر گھریوشنٹ کی پڑھائی پار ٹائم سمیں نکال کے میں نے اس کو پورا کیا ہے لیکن پڑھائی بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں کچھ نوکری کے بارے میں پلاننگ کر پاتا کیونکہ جو پڑھائی کے لیبل ہوتا ہے جو اس کا انسکریشن کا لیبل ہوتا ہے اس نہ لیبل میں انٹین نہیں کر پایا تھا اس لیے کبھی میں نوکری کے بارے میں پلاننگ نہیں کر پایا لیکن شروع سے ہی میرے اندر کچھ کرنے کی چاہت تھی کچھ بڑا کرنے کی چاہت تھی اس لیے میں ہمیشہ کچھ نے کچھ نئے چیزوں پر کام کیا کرتا تھا اور جندگی میں کچھ بڑا بنے کی چاہت کی وجہ سے کسی نے کہا کہ بھائی کر کچھ بڑا بننا ہے لائی میں کچھ بڑا کرنا ہے آپ کو آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے باہر جانا پڑے گا تو گریوشنٹ کے بعد جو میری عمر تھی تو بہت کم تھی وہ تو لوگوں کی بات مجھے سمجھ جائی کہ یہاں تو کچھ ہو نہیں پائے گا گھر کی استطی پرستی وہ اتنی اچھی نہیں ہے ہم بھی یہاں رہیں گے تو میری پیتا جی کے لائیب نہیں بلی تو میری بھی لائیب بدل نہیں پائے گی وہ دکان کا ہی کام کرتے رہے جائے دکان کی کام تھا صبح سام تک دکان بھی کام ہوا کرتا تھا کوئی سمیں بستا ہی نہیں تھا پھر اور اسی لیے میں بینا بتایا گھر سے میں نکل گیا ایک دن ممبئی ممبئی چلایا ایک دوست کے ساتھ ممبئی میں آیا تو اس ٹائم وہاں پر بھی مجھے بہت عجیب عجیب انبھو ہوئے کیونکہ میرے پاس کوئی کوئی انفر تھا نہیں سیدھا میں کرنے کے بعد وہاں نکل آیا تھا وہاں جانے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ باہر کے زندگی بھی بہت ہی تف ہوتی ہے بہت ہی سنگھرس ہوتا ہے وہاں پر ممبئی تو ویسے بھی بڑا شہر ہے ممبئی بہت بڑا شہر ہے وہاں پر بھی کام کے لیے بہت مارا ماری کرنی پڑتی ہے جی تو بہت سنگھرس کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا کام ملا ایک موبائل کمپنی میں اور موبائل کمپنی میں جا کے کام کرنا سٹارٹ کر دیا میرے ممبئی جانے کی وجہ سے میرے پریوار والے بھی کافی پرسان تھے کہ میں بھگر بتایا چلا گیا تھا اور میری عمر پہلی بار میں بہار اتنا دور نکلا تھا اور کوئی ماباپ نے بیٹے کو دور کوئی گھانے نہیں دیتا شادی ہو گئی تھی نہیں نہیں شادی اس ٹیم نہیں ہو تھی میری میں چلا گیا تھا پھر وہاں سر میں پھر آیا مجھے بھلا لیا گیا کسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس کو ایموشنلی کر کے مجھے بھلا لیا گیا کہ بیٹا چلے آو یہاں پر جو کرنا کرو کام پرسان ہو رہا ہو وہاں پر بہت ساری پرسانیاں ہوتے تھے کھانا کود بنانا پڑتا تھا کپڑے کود دھولنے پڑتے تھے ایک چھوٹے سے کمرے میں منیز کرنا پڑتا تھا بھاگم بھاگل جندگی تھی لیکن سیکھنوں کو ہاں بہت کچھ ملا پھر مجھے گھر بھلا لیا گیا کہ میں گھر چلا آیا گھر آنے کے بعد پھر میں آیا تو پھر میں جندگی وہ ایسی پرانے اسثیم چلی گیا تو پھر میں پھر نہیں لیا کہ نہیں آم نہیں میں پھر بتائے گا اور ممبائی میں چلا گیا وہاں سے ممبائی پھر بھاگ گیا ایسے کر کے میں تین چار بار ممبائی میں آنا جان رہا میں الگ الگ ایکسپیرینس میں میں نے وہاں ٹرائی کیا لیکن من میرا نہیں لگ رہا کہ مجھے جو چاہیے تھا مجھے مل نہیں با رہا آشیش شیاب سے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال جواب جاننا چاہیں گے اب آئیم سی سے کیسے ملے روبرو کیسے ہوئے آئیم سی سے ہماری میتر ہیں نام لیتے بڑا ہر سوٹا خوشی ہوتی ہے وہ دھنوات دینا چاہتے ہیں مسٹر جگمہ سرما جی کا وہ ٹائم ہمارے کلاس ہماری سکول میں ہی ہمارے سینئر رہا کرتے تھے دو سال ہم سے سینئر تھے تو کافی اس ٹائم ہماری دوستی ہوا کرتی تھی ایسے سینئر کافی دن تو ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن کیونکہ سپنے بڑے تھے کہتے ہیں کہیں نہیں کہیں سفلتا آپ کو ملنی تائیں ہوتی تو کوئی لوگ کو یہاں بتا ہی دیتا ہے تو حضبین دکان پر ہمارے آئے اور انہوں نے ہم سے حالچال ہمارا لیا پوچھا کہ کیا چل رہا ہے ہم نے کہا بس جو چل رہا آپ دیکھی رہے ہیں تو کہیں آپ کچھ اس کام سے خوش ہو آپ خوش ہو چاہنا ہو بھائی کرنا تو ہی پڑے گا بھی خوش تو نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سام کو گھنٹہ میں ساتھ بیٹھیا مجھے آپ سے کچھ بات کر رہی ہیں تو اتنی ان سے معاری بات ہوئی تھی وہ سام کو چلے گئے پھر وہاں سے پھر ہماری ملاقات سام کو ساپ بند کرنے کے بعد وہ آٹھ نو بجے تک ہمارے پاس آتے ہیں پھر ہمارے سے بیٹھنے کے باتیں ہوتی ہیں اور وہ دن مجھے آج بھی آدھے کہ ٹھنڈ کا مہینہ تھا دسمبر کا اور ہم لوگ بیٹھے تھے تو سام کو آیتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کونسپٹ ہے ایک بیجنس ہم لوگ کر رہے ہیں اب ہم لوگ ہم نے بھی اسٹارٹ اس کو کیا ہوا ہے اس کو گروہ کر رہے ہیں اس میں آپ کا ساتھ سہیوگ چاہیے ہم نے کہا بھائی میں تا لیڈی بیجنس میں بس تھا ہوں سمیں تو ہمیں سمیں تو نہیں میں کیسے آپ کا ساتھ دیکھ پاؤں گا یہ الگ سے ہے اس میں کوئی سمیں آپ کو نہیں دینا ہے آپ کو پہلے سمجھنا ہے ہم نے کہا بتائیے ابھی تم خالی ہیں بتا سکتے ہیں اس کو آپ تم نے بتایا کہ ایک ایرویدی کمپنی ہے جو پراپرل بھیانہ سے کام کر رہی ہے اور اس کمپنی کو لگ بھائی آج آج نو سال ہو چکے ہیں بہت بہترین تریقے سے کام کر رہے ہیں اس کمپنی کو میں لگ بھائی ڈیڑ سال سے کر رہا ہوں اس میں میری اس ٹائم لگ بھائی لاکھوں میں انکم ابھی پریجن ٹائم بن رہی ہے تو بڑا ہران ہوا ہم کا یار لاکھوں روپے انکم ہنڈیاں بیٹھ کے بندہ کمہ رہا ہے ہم لوگ ابھی آج بھی دس بیس جار پر چکن پرسان ہیں ہم نے کہا کر کیسے اس کو رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس میں ایک سسٹم کام کرتا ہے ہماری کمپنی پروڈٹ بناتی ہے ارودی پروڈٹ بناتی ہے اس کو آپ کو صرف یوچ کرنا ہے اچھا لگ ہے تو اس لوگوں کو بتا دیجئے اب بتانے کی وجہ سے ہی ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس میں ہمیں پیسے انکم آتی ہیں تو ہمیں دوکین نہیں ہو رہا تھا کہ ہماری اس سے پہلے اس طرح کی اس کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ہم تو ٹریڈیشنل کام کیا کرتے تھے پہلے یہ الگ طرح کا کام تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا پروڈٹ کے بارے انفرمیشن دیا لیکن تب بھی ہم کو پیسے کو لے کرنے بلیب نہیں ہو رہا ہم نے کہا آپ کو ملا کے سرس میں نہیں کرنی پڑے گی ہم کو یہاں پڑا کر کہیں نہیں سرس میں نہیں کرنی ہے آپ کو یہاں مال نہیں بیچنا ہے پروڈٹ نہیں بیچنا ہے یہاں صرف کونسٹ یا پروڈٹ کے بارے انفرمیشن لوگوں کو دینی ہے پروڈٹ خود ہی بگ جائے گا پروڈٹ اپنا بگتا ہے آپ پر آپ کا اس پروڈٹ کو بتانے کا کام کی جتنی اچھی طرح سرے گا آپ اس میں تو ایسا بنا اچھا بنا کام کما سکتے ہو ہم نے کہا ٹھیک ہے بتائیے اس کو کیسے کرنا ہے پھر تو انہوں نے بتایا اس سسٹنگ بارے میں بتایا اور پھر ان پر ان کی انکم بارے نے پوچھا تو ان سے بسواث تو نہیں ہورا لیکن ان اپنی انکم کو بائی سو کیا انہوں نے اپنے پاس بک سے انٹری سے آئی ڈی سے کھول کے دکھایا ہم کو تو ہمیں بھی لگا کہ ایک آدمی ایک عام آدمی بھی لاکھ روپے مہینہ بنا سکتا ہے سسٹمیٹک طریقے سے کام کر کے اب مجھے وہ بات کلک کر گئی تو مجھے لگا ساید جس سسٹم کی یا جس چیز کی مجھے تلاز تھی وہ ساید یہ ہی ہو سکتا ہے بسواث تو نہیں ہو رہا تھا لیکن کہ مجھے یقین ہونا سٹارٹ ہوگا کہ ساید میں یہاں بھی کر سکتا ہوں اور انہوں نے مجھے اتنا ہی کہا تھا کہ آسیز جی آپ صرف تین سال میرے حساب سے آپ یہاں کام کر لیجئے گا پھر زندگی میں آپ اپنے حساب زندگی کو جی سکتے ہیں میرا کیونٹ آپ سے تو میں نے ایک ہی بات سمجھا کہ جب آجر سرما جی ڈھائی تین سال کندر ڈیڑھ سے دو لاک مہینہ کما سکتے ہیں تو آجر جس ایک طرح میں بھی ہوں میں بھی پیسہ بنا سکتا ہوں اسی بھی سواس کے ساتھ میں نے ایم سی کو وہاں سے سٹارٹ کیا دسمبر دو جا چودم میری جواننگ ہوئی اور آڈی لگیا اور وہاں سے پھر میرا ایم سی کا سفر چال ہو ہوگا تو آپ کا عمیتک کیسا رہا ایم سی کے ساتھ سفر کیسا رہا سفر تو بہت دلچسپ رہا جو میں نے جندگی میں کلپنا نہیں کہتی وہ آج سے میرے ساتھ گھٹنے سٹارٹ ہوئے آج سے کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کوئی نیگیٹی بندہ ملتا تھا کوئی پوسٹی بندہ ملتا تھا کبھی نیگیٹیو کرنے کوشش کرتے تھے جن کچھ سے پوسٹیو ہو جاتے تھے اسی طرح سے لوگوں کو بتاتے 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 لوگوں سے یہ معلوم چلا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو نیگیٹیو باتیں فیس کرنے ہی پڑیں گے اور میرے گریٹ اپلائن عجر سرماجی نے کہا بھی تھا کہ آپ کو نیگیٹیو بہت سارے لوگ ملیں گے ایک ہزار نہ سننے کی ادھر ڈالنی پڑے کوئی بندہ اگر نہ بولتا اس کو ہاں جوڑ کے نمستے کریے گا کہ چلو ایک ہزار میں سے آپ ایک کام ہو گئے مجھے نو سن ننوی تلاس بھی آ رہا ہے اسی موٹیویشن کے ساتھ میں دھیرے دھرے کام کرتا چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ میں اندر کافی سارے بدلہ وانے میرے بات کرنے کا طریقہ میرے بولنے کا طریقہ میرے پرشنالٹی میں ڈپلومنٹ اور میرے جو سپیچ ہوتے تھے وہ دھیرے دھیرے وہ بھی دھیرے دھیرے کلیر ہونے سٹارٹ ہو گئے مائنڈ شروع بنتا چلا گیا اور کبھی بھی انہیں پیچھے ملو کے نہیں دیکھا جو آیا ساتھ میں ساتھ میں نے کام کیا جو چھوڑ گئے چھوڑ گئے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہوتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ آپ کام کروں کے ساتھ لگ کے کام کرتے چلے جاؤ دیرے 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 میں ایسے مقام پہنچ جائے مجھے پھر لوگوں سے دھیرے سامان ملنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ پھر فیل ہونے لگا کہ میں دھیرے طرف کامیاب ہو رہا ہوں اور لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور عجت منچ ملنا سپیچ ملنا لوگوں کو موٹیویشن دینا یہ باتیں کرنا جو کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح کا منچ ملے گا وہ ملنا سٹارٹ ہو گیا اب لوگ ساتھ میں سیل فی لینا سٹارٹ کر دی لوگوں کو ساتھ افٹوگراب دینا سٹارٹ کر دی پھول مالا یہ سب سپنوں والی بات لگتی تھی لیکن یہاں آکے یہ لگا کہ سپنیں بھی سچ ہوتے ہیں آدمی لگاتا رکر پریاس کرتا رہے کوئی بندہ ہوگا لگاتا رکر پریاس اسی فیل میں کرتا رہے گا توانویل دو سے تین سرکندر وہ سب کچھ مل جائے جو آپ ملنا چاہیے اور اسی طرح سے میرا ایم سی سفر بہت ہی جزت سرا اور بہت دھنوات دینا چاہیں گے ایم سی منیجمنٹ کو جس کبھی بنایا جی کیا بات ہے سر آپ کی کامیابی کا راز چاننا چاہیں گے کامیابی کا کوئی راز نہیں ہوتا ہے کامیابی سردھان پر کام کرتی ہے اور سردھاند جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر آدمی 100% اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ایم سی بھی ایک سردھاند کے پیٹن پر ہی کام کرتی ہے اور سفلتہ کوئی سارٹ کٹ نہیں ہوتا یہ آپ کو معلوم ہے ہم کو بھی معلوم ہے سفلتہ کے لئے ہمیں ہر آدمی کو پریتن کرنا پڑتا ہے سنگھرس کرنا پڑتا ہے اور اس کو کرنے کے لئے آدمی کو جیت کرنا پڑتا ہے اور میں سبھی ایم سی والوں سے ریکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ان کے اپلائن ان کے بارے میں جو بھی سجیسن دیتے ہیں جو بھی اس طرح سے انہوں نے گائیڈ لائن دیا ہوا ہے اگر آپ ان کے گائیڈ لائن پر ہنڈڈ پرسنٹ کام کرتے ہیں اور ان کے انسار کام کرتے ہیں وہ چاہے آپ کو اچھا لگتا ہو چاہے بڑا لگتا ہو لیکن آپ لائن کو معلوم ہے کہ آپ کے لئے اچھا کیا ہے جی تو اگر اس لائن پر اگر آپ نے ہنڈڈ پرسنٹ کام کیا تو دنیا کے کوئی طاقت بھی آپ کو کامیاب ہونے سے رہے ہو سکتے ہیں اور میں نے بھی وہی کیا ہے جندگی میں بہت ساری مسکلیں آئیں سمسیاں آئیں لیکن ایک لیڈر کے بھی سمسیاں کو سمسیاں نہیں مانتا اس کو چیلنج مانتا ہے اور جن دن آپ سمسیاں کو چیلنج ماننا اسٹارٹ کر دیں گے کامیابی آپ کے دھرے پاس آنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ایک دنیا ہم بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اس دنیا ہم کامیابی کے لوگوں کے سنکھے بھی کم ہیں اور آئی ایم سی کا سسٹم اتنا فیارہ اتنا ایزی بنایا گیا ہے کہ آدمی سیپ اس کو فالو کر لے بنایا گئے سسٹم پہ دریدے چلتا چلا جائے گا دو سے تین سال کندر اس میں پرفیکٹ پرسنالٹی بنکا باہر آئے گا اور دنیا اس کو سلام بھی کرے گی لوگ دیکھ بھی رہے آئی ایم سی آج ہیرو سے کہاں تک پہنچے لوگوں کتنے لوگ ہیرو بنا چکی ہیں اور آئی ایم سی میں بنائے گئے سسٹم کو ہنڈر پرسنٹ فالو کریے آپ لائن کے دیئے گئے دیسان رسائر پر کام کریے کمپنی کے منیجمنٹ کے ساتھ جو بھی آپ تالمیل بیٹھا سکتے ہیں بیٹھا سکتے ہیں کمپنی کے پروڈکٹ پر آپ کو بسواص کرنا پڑے گا 100% بسواص کرنا پڑے گا اور خود یوچ کرنا پڑے گا جب تک ہم یوچ نہیں کر رہے گا ہمارے کمپنی میں آ رہے ہیں کوئی بھی یوچ نہیں کر پائے گا تو پہلے ہمیں اپنے خود کو بدلنا پڑے گا اور میں نے بھی یہی کیا ہم نے کبھی کسی کو بدلنے کوشش نہیں کیا ہم نے خود یوچ کیا اور ہم کو یوں دیکھ کر ہی ہماری ٹیم ایکسپائر ہوئی کہ جب سر کر سکتے ہیں سر کر رہے تو ہم بھی کریں گے کیونکہ 100% ہی سسٹم ڈوبلیکیسن کا کام کرتی ہے آپ جیسے رہیں گے اپنے ٹیم بھی ایسا ہی تیار کرے گی جو آپ وہ ہی وہ ہی کاٹنے والے ہیں تو مجھے اچھی پتہ چل گیا تھا اور میں نے اپلے اپنے لائن کی سہیوک سے ان کی مدد سے میٹنگ سٹیمنار کے بارے میں سیکھا جانکاری لیا اور جیسے جیسے ہمارے اپلائن نے مجھے بتایا میں نے تین سال تک لگاتا اس پر کام کیا اور دھیرے دیرے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں کامیابی کرنگ کو دیکھنا ہی سٹارٹ کر دیا اور دھیرے دیرے اس میں پیسے کا ساتھ سمان سمان ملنا ہی سٹارٹ ہو گیا تو ہر آدمی جو بھی یہاں سسٹم میں کام کر رہا ہے میں اسے ایک ہی نیوے دن کرنا چاہوں گا ہندر پرشنڈ کمپنی کے سسٹم پر بسواث کریں کمپنی کے پروڈیٹ پر بسواث کریں کمپنی کے ساتھ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پریم بھاؤ سدھاؤنا کا بسواث کریں کبھی کوئی کسی چیٹ نہ کریں کیونکہ چیٹنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک پل کے لیے آپ کو لاغ ہو سکتا ہے لیکن وہ آگے جا کر آپ کے لیے بہت خطرناک بن سکتا ہے اور اپنے ٹیم کے ساتھ ساتھ آپ کراس لائن جتنے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پوری کمپنی آپ کی ہے کیونکہ آپ کی انکم کا سکتر پرشنٹ پر ایسا کمپنی کے ٹرنور سے آتا ہے اور تیس پرشنٹ آپ کے کام کرتا ہے تو کوئی بھی آپ کی کراس لائن نہیں ہوتی ہے ہاں یہ ہے سسٹم بنا ہوا ہے کچھ لوگ آپ کے ادھر لیکسے بھی آپ کے ساتھ سمپرک میں آئیں گے امیر کے ساتھ سب ایک اچھے بیقت بھی آپ کی ساتھ سکتے ہیں جے اشیش جی اے ایم سی میں آنے سے پہلی کی زندگی اور اے ایم سی میں آنے کے بعد کی زندگی میں کون سے فرق میں حسوس کر پا رہے ہیں اے ایم سی میں آنے سے پہلے کیوں زندگی تھی بہتتھی عام جندگی سے زندگی تھی مریا جہاں پر کوئی پہچان نہیں تھا کوئی سپنے نہیں تھے کوئی ڈرین نہیں تھا مطلب کہہ سکتے کہ آپ زندگی کاٹ رہے تھے جی نہیں رہے تھے بس بس وہی جیسے عام لوگ جیتے ہیں ہم بھی وہ جی رہے تھے لیکن آئین سی میں آنے کے بعد میرے اندر جو بدلاؤ ہوئے وہ دیکھتے مجھے ایسا اب محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک ہزار گناٹ میرے زندگی میں بدلاؤ آ چکا ہے جہاں پہلے لوگ مجھے نہیں جانتے تھے آج میں اپنی پہچان کو اس بنانے کی کام کو دھرے درے آکے بڑھاتے ہوئے اس پہچان کو مقام تک لے کے آیا ہوں جہاں مجھے مجھے میرے نام سے جاننا سٹارٹ کر دی ہیں اور آئین سی میں آنے سے پہلے جو میری زندگی تھی بہت سادھانت سے سادھانت زندگی تھی صبح اٹھنا پھر دکان بجانا پھر چلے آنا سمیں کٹتا ہی نہیں تھا اور ایک بہت عجیب سا فیلنگ ہوتا تھا کہ زندگی میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا لیکن یہاں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوا ہے جندگی میں ہر آدمی ہر چیچ پاسکتا ہے بس پریاس کرنا پڑھتا ہے سپنوں کو پورا کر سکتا ہے پورا کر سکتا ہے اور آئین سی ایسا راستہ ہے جہاں پر ہر آدمی صرف اپنے اوپر بسواث کر لے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہاں تو کہ پہنچنے کا پورا راستہ ہی بنا دیتی ہے لیکن دکت وہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اوپر بسواث نہیں ہوتا تو کمپنی سے کہاں بسواث ہو پائے گا اس کو اپنے پر پہلے بسواث کرنا پڑے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور وہی کام ہم نے بھی کیا اور اس کو کرنے کی وجہ سے میرے لائف ایک سو اسی ڈگری پر چنج ہوئی پہلے میرے پاس خود کی بائک نہیں ہوا کرتی تھی گھر پہ پاپا جی کی بائک تھی ہوئی چلائے کرتا تھا لیکن آئین سی مانے کے بعد میں نے دوہزار سولہ میں اس سے میں نے خود کی اپنے بائک پرچیج کی اور آئیم سی وجہ سے آج میرے گھر پر خود کی ایک میں نے کار دوہزار سترہ میں پرچیج کی آئیٹونٹی کار جو میرے پاس خود کی ہے آج مہینے میں لاکھوں روپے کی انکم آ رہی ہے تب پہلے کی جو جندگی تھی سچ میں ایک عام سے بھی بہتر جندگی تھی جو میں کاٹ رہا تھا لیکن آہاں نے ایک بات لگا کہ جندگی کوئی سے جیا جاتا ہے اور میں وہی کلا وہی جندگی جینے کلا میں سب کو باتانے کام کرتا ہوں اور آج میرے ٹیم میں میرے سارسا میرے ڈاؤن لائن میں بھی چیئرمن ہو چکے ہیں جن کے پاس بھی خود کی گاڑیاں آ چکی ہیں خود کے سپنے پورے کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جندگی میں آنے پر اس دھرتی پر آنے کا جو میرا مقصد تھا کیونکہ اوپر والا بھی چاہتا ہے کہ آپ جمین پر جاو تو کم سکا دو لوگ جندگی بدلو آپ خود کے زندگی تو آپ نے سواری ہی دوسروں کی بھی سواری یہاں پر وہ چیزیں محقہ کرنے کے ملا اور یہ کرتے کرتے مجھے اتنا مان سممان عجت دعائیں ملنے لگے کہ آج میں اپنے جگہ پر میں اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے پیتا جی اپنے ماں باپ کا بھی کام نام کو روسن کر رہا ہوں آشیش جی جیسے کہ آپ کا اتنا ایکسپیرنس ہو چکا ہے آئیم سی میں تو آپ آئیم سی کے پروڈاکٹس سیمینار میٹنگز اور بزنس پلان کے بارے میں کہہ کہنا چاہیں گے آئیم سی کے سیمینار اس کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیم سی کے سیمینار ہوتے ہیں سو امیزنگ بہت ہی ونڈرفل پروگرامز ہوتے ہیں اور یہاں پر سارے مردہ بھی بھی جائے تو جندہ ہو کے نکل جاتا ہے اور آئیم سی کے سیمینار سے ہر ایک وقتی کو چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو چاہے جوڑا ہو چاہے نا جوڑا ہو اگر آئیم سی سے ریلیٹڈ ہے بندہ تو اس کو ہاں جانا چاہیے اور کوئی بھی اس میٹنگ سیمینار اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ میٹنگ سیمینار میں اس کو ہر میٹنگ سیمینار سے کچھ نیو کچھ سیکھنے کے ملتا ہے اور یہ بزنیسی سیکھنے اور سیکھانے کا ہے تو جب زیادہ باتیں زیادہ گیاں زیادہ نالیج سیسٹنگ بارے میں رہے گا تب ہی اب اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں جی اور جو ویکتی ہنڈیڈ پرشن سیمینار کو فالو کرتا ہے میٹنگ سے بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے کچھ لوگوں کو بیٹھانے کا پریاس کرتا ہے تو وہ لیڈر بن کے آگے جلدی ترقی کر سکتا ہے اس میں تو آئیم سی میں سیمینار کا بہت بڑا رول ہے اور سیسٹنگ کی گھر بارے میں بات کر لیں تو سیسٹنگ آئیم سی کا بہت ہی پیارا ہے اتنا سپورٹنگ سیسٹنگ آج تک میں نے کسی میں اندسٹری میں نہیں دیکھا کہ 24 آورز ہماری منیزمنٹ ہمارے ساتھ ہمیسے ساتھ کھڑی رہتی ہے کوئی دکت پرسانی ہوتی ہمارے اپلائن ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس اپلائن کے ساتھ ساتھ پورا منیزمنٹ ایک بہترین طریقے سے کوئی پرسان کرتا ہے کہ ہمارے جو پرابلیم سے اس کو سال آؤٹ کرتی ہو تو سسٹم بہت ہی پیارا ہے اور سن سب کے ساتھ ساتھ جو کمپنی کا ایک بزنس پلان ہے مارکٹنگ پلان جو بنایا گیا ہے یہ آج ورلڈ کلاس کی ایسی پہلی کمپنی جتنے خوبصورت پلان کے ساتھ انڈیا میں کام کر رہی ہے اور بسواز کریے آج ہم کئی ساری کمپنی کو پلان مارکٹ میں آرتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں نولیج کیلئے کیا کیا مارکٹ میں ہو رہا ہے آج تک اس کے ایک وال کا پلان کسی بھی کمپنی کے پاس نہیں ہے تو یہ گرب ہوتا ہے کہ ہم ایسے کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کے پلان پروڈٹ پروفائل کا کوئی بھی سب سیکیورڈ مارکٹ میں نہیں ہے تو ہمیں حرس ہوتا ہے کیسے پلان کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ہر وقتی کو پلان دینا آنا چاہیے اور پلان کی بیدھوس جانکاری ہونی چاہیے ہم سامنے والیوں کو پلان بتانا کیسے سمجھانا کیسے اس کو کیا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر کے پلان کے بارے میں اور پروڈٹ کے بارے میں سے سامنے دینا پڑتا ہے تو پلان پہ بھی آدمی کے اچھی پکڑ ہونی چاہیے اور جو پلان اور پروڈٹ کے بارے جس کو اچھی پکڑ اس سسٹم میں اس ایم سی کمپنی میں ہو جاتی ہے وہ پھر کامیابی اس سے بہت دینوں تک دور رہتی کیونکہ اپنے کام کے منداری سے کر رہا ہے اور پروڈٹ اور پلان کے بارے میں لوگوں سرچہ کر رہا ہے تو آج نہیں کل کامیاب ہو جاتا ہے یہ پکا یہاں پر سدھان دیا کام کرتا ہے جی آشیش چی جو آپ کی ڈاؤن لائن ہے اور جتنے بھی اسوشیےٹ ہے جو آپ کی ترہ سفل ہونا چاہتے ہیں آئیم سی میں آپ ان کو کیا لیڈرشپ ٹپس تینہ شاہیں گے جیسے کم نے بتایا کہ لیڈرشپ یہ دی نہیں آتی یہ پیدا کی جاتی ہے یہ پر اندر پیدا کی جاتی ہے اس کے لئے آدمی کو پروسس سے گزرنا ہی پڑے گا تو آئیم سی کو بزنس نرمان کے پروسس سمجھ چلیے کہ ہمیں پروسس پر کام کر رہے ہیں تو پروسس میں کام کریں گے تکلیفیں آپ کو تھوڑی جھیلنی پڑیں گے اور ہر ویقت تکلیفیں کو جھیلتے ہوئے سسٹم کو سمجھتے ہوئے ایک جیت کے ساتھ رکا رہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس کو دنیا کوئی طاقت کامیاب نہیں روک سکتی کیونکہ آئیم سی کا ڈیزائننگ سسٹم اتنا جبارجست ہے کہ آپ یہاں پر رہ کر دوسروں کو مدد کرتے ہوئے آپ کام کر کے ایک دوسرے کا سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کمپنی کے جو بنائے گے روز ہیں جو بنائے گے سسٹم ہیں اس میں جو بنائے گئے ہیں آپ جو کمپنی کے ایسیم کے لیے آپ کو یوٹیوب پر چینل بنائے گیا ہے وہاں ہر لیڈروں کے الگ الگ سٹیٹمنٹ ہے الگ الگ سپیچ ہے آپ وہاں سن کے کلیٹ کر سکتے ہیں کمپنی کا فیس بک چینل جہاں پر آپ بہت سائی جن کاری کٹھی کر سکتے ہیں کمپنی کے خود کے خود بکس مانی ستنجی ورہ لکھی بک ہمارے پاس پاس پڑھ کے وہاں سے گیان لے سکتے ہیں اور روگ نیدان ہے کٹ لاغ ہے بہت سارے میٹریل ہیں سی ڈی ساتے ہیں کئی لیڈر آئی ہوئی ہیں تو ہر طریقوں سے ہم اگر اپنے آپ کو update کرنا چاہتے ہیں ریال میں اگر آپ کو سپنوں سے پیار ہے تو ہر چیز کرنی پڑھے جو سفل وقت یہاں کر گیا ہوا ہے کیونکہ بہانے نہیں چلتے کیونکہ ڈبلی کیشن ڈبلی کیشن ہندی پرشن ڈبلی کیشن کا بیوز آئی بیزنیس سیسٹم ہے تو آپ کو بھی ڈبلی پرشن کرنا پڑھے گا اور سبتے ہے جتنا ہم پیار کریں اتنا ہی پیار ملنے دل میں ہونی چاہیے دماغ میں نہیں چاہیے بیزن دل سے کرنا اور دون لائن کو دل سے پیار کر کرنا اور لوگ کرتے ہیں پوڑٹ کرنا جس دن آپ پوڑٹ سے پیار ہو جائے گا پوڑٹ کو آپ سے پیار ہو گیا دن 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 جو کی بیزنیس ہم ان لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے جو کچھ کامیاب ہونا چاہتے تو کامیابی کا فنڈا یہاں ہے وہ یہ ہے کہ 100% دل سے کام کو اس سسٹم کو لوگوں کو پرموٹ کریے لوگوں کو بتائیے پوڑٹ کے بارے جانکائی رکھیے اور اس کے ہر چیزوں کو اپڈیٹ کرتے جائے آپ نے گھر یہ سب کام کر لیا اور آپ ساری چیزیں آگئی اور آپ نے لوگوں کو بتانا سٹارٹ کر دیا تو آپ بہت خوب بہت خوب میں آشا کرتی ہوں کہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے ہماری جتنی بھی اسوشیئیت جو یہ پروگرام دیکھیں گے ان کو کافی باتیں سمجھنے کو ملیں گی سننے کو ملیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی بہت اچھا لگ آپ سے بات چیت کر بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام آنے کے لیے دوستو یہ تھے آشیش جنہوں نے زندگی اپنے سنگھرشو اپنی سفلتا کے بارے ہمیں بہت کچھ پتایا ایسے ہی آئیم سی کے اور بھی لیڈرز کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے لیکن تب تک کیلئے دیجئے ہمیں اجازت good آئیم سی